بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم بات کریں گے پاکستان افیر کے سلیبس کے بارے میں اس میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان افیر کا سلیبس کیا ہے اس کو تیار کیسے کرنا چاہیے اس میں اچھے مارک کیسے رہنے ہیں اور کتنے ٹائم میں اس کو تیار کرنا ہے تو پاکستان افیر کا فرسٹ لیکچر ہے اور مختلف سبجیکٹس کو ساتھ ساتھ ہم سٹڈی کرتے جائیں گے اور ان کی جو لیکچرز ہیں ان کی پلی لیسٹ میں سیپریٹلی موجود ہوں گے یہ ہے پاکستان افیر کے کل اٹھائیس آٹلائن ہیں اٹھائیس ٹاپکس ہیں جن میں سے پہلا ٹاپکس جو ہے وہ کافی اہم بھی ہے اور تھیوریٹیکل ہے اور اکثر اس میں سے جو کوئیسٹن ہے وہ آجاتا ہے ایڈیالوجی آف پاکستان ڈیفینیشن ڈیفینیشن ڈیلیسیڈیشن ڈیسٹیوریکل ایسپیکٹس مسلم رول ان دی سب کانٹیننٹ ڈیس ڈاون فال اور ایفرٹس فارنائیسنس یعنی یہاں پہ آپ نے ایک آور آل آوٹلائن دینی ہے کہ کیسے کیسے کون کون سے خاندان جو ہیں وہ حکومت کرتے رہے سات سو بارہ سے لے کر آنور ہسٹری کے پوائنٹ آفیو سے اور اس کو اس انگل سے دیکھنا ہے کہ جو پاکستان ایڈیالوجی ہے وہ کیسے فروان چڑھتی آئی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کے نہیں بن گیا تھا جب پہلا انڈین نیشنل مسلمان ہوا تھا تو سات سو بارہ کے بعد کیسے یہ ایوال ہونا شروع ہوا ٹو نیشن تھیوری اس پوائنٹ آفیو سے آپ نے اس کو سٹیڈی کرنا ہے پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جب حالات مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خراب ہوئے تو اس ٹائم کچھ ریفارم مومنٹ سٹارٹ ہوئیں جس میں شیخ آمد سرہندی شاہ علی اللہ، سید آمد شہید، علی گھر، دیوبند، ندوہ اور ایڈیوکیشنل انسٹوشن، سندھ، مدرسہ، اسلامیہ کالیج، پشاور ان کا رول جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے سندھ اس کے بعد پھر اڈیالوجی آف پاکستان ایڈیالوجی آف پاکستان آف سٹیٹمنٹ آف کجازم حمد علی جناح اور علامہ اکبال ان کو ان کی جو اڈریسز ہیں ان کی جو سپیچز ہیں ان کے جو سینگز ہیں ان کی روشنی میں ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے نیکسٹ ہے لینڈ پیپر آف پاکستان جیگرافی، سوسائیٹی، نیچرل ریسورس، اگری کلچہ، انڈیسٹری، اور ایڈیوکیشن، ویڈیوکیشن، ویڈیوکیشن، کاریکٹریسٹکس، کرینڈس، اور پویلمس یہ ٹپک ہے پھر پاکستان اور چینجنگ ریجنل اپریٹرس، اسپیشلی یو جو ایو ایس ویڈرال ہے فرام افوانستان ایران کے ساتھ جو ریشنشپ ہیں اس کے بارے میں اور جو چینہ ریشیا اور یہ جو ایکویشن بن رہی ہے ٹرائکا اسپیشلی پاکستان کے ساتھ ان تمام کاف کو اچھی طرح کنشپٹ ہونا چاہیے نیکلیر پروگرام آف پاکستان اٹس سیفٹی انڈ سیکورٹی انٹرنیشنل کنسل یہ ایک ٹاپک ہے پھر ریجنل کوپریشن آرگنیزیشن سارک ایسی او ایسی او ایسی او اینڈ دی رول آف پاکستان فکسٹ آوٹ لائن ہے سیول ملیٹری ریلیشنز ان پاکستان ترو آوٹ جیتنا بھی مارشاللہ لگے جمعہ کرسی میں یا پلیٹس منٹرنشن ملیٹری کی اور ابھی کرنٹ کیا چل رہا ہے اکنامک چیلنجز ان پاکستان نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ان پاکستان رول آف نانٹر ایکٹرز پھر پاکستان رول ان دی رویجن سکریباً یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے پاکستان انڈی چینجنگ ریجنل آپریٹرز پرس ٹائن ایشو چینجنگ سیکورٹی ڈینامک فر پاکستان چلنجز تو نیشنل سیکورٹی آف پاکستان یہ ایک ٹاپک ہے پولٹیکل ایولیوشن سنس نائنٹین سیونٹی ون نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جو بھی ہسٹری آف پولٹیکل ہسٹری آف پاکستان ہے اس کو اپنے دیکھنا ہے پولٹیکل کلچر کی کیا کیا فیچر ہیں پاکستان میں پاکستان اینڈ ڈی او ایس وار ان ٹیرر یہ نائن الیون کے بعد کی صورتحال اور اسپیشلی جو وار ان ٹیرر ہے اس کو اپنے نلائز کرنا ہے فارن پالسی آف پاکستان پوسٹ نائن الیون پاکستان کی کیا کیا فارن پسی رہی ہے آفٹر نائن الیون اسپیشلی چونکہ تالیمان کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پالسی میں یوٹرن لیا تھا پہلے پاکستان نے تالیمان ایسا پاکستان کا سلام کر رکھا تھا لیکن نائن الیون کے بعد پاکستان کو یو ایس وار ان ٹیررر میں شامل ہونا پڑا اور اس کے بعد پاکستان ماضی کی آلائی آف آ فار نیو ایس اینڈا ایلائیڈ فورسز تو یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بعض اوقات ایسے بھی آ جاتا ہے اس لیے ان ٹاپکس کو آپ نے اس پوائنٹ آویسو بھی تیار کرنا ہے کہ ایک تو ایسے رائٹنگ میں بھی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کرانٹ افیر سے بھی کافی اور لیپ کرتے ہیں ایولوشن اف ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان یہ ٹاپک اور یہ جو ٹاپک ہے ٹاپک نمبر ٹویلڈ یہ بھی تقریباً سیم ایریا بنتا ہے پھر آتا ہے اتنک ایشوز اینڈ نیشنل انٹیگریشن یہ جو ہم ایتنیسٹی اور مہاجر پتھان پنجابی بلوچی اور کیسے نیشنل انٹیگریشن کو افیکٹ کرتا ہے اور کیسے ہم نے اپنے آپ کو انٹیگریشن کا ترکھنا ہے پھر ہے ہیڈرو پولیٹیکس وارٹر ایشوز ان ڈومیسٹک انڈ ریجنل کنٹیکسٹ کہ کیسے انٹرنل جو ہے ہماری آپس میں کنفلکٹ ہیں جو سندھ کا پنجاب کے ساتھ کالا باگ ڈیم کا اشو ہے اور ریجنل انٹرنیشنل لیول پر یہ ہے کہ پاکستان کا جو کنفلکٹ ہے افغانستان کے ساتھ وہ تو ہم نے آریڈ ڈسکس کیا تھا اور اور یہ لیکچر ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ پھر پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جو کنفلکٹ ہے جس کی ہسٹری بھی ہے نائنٹی سکسٹی سے لے کر تو وہ بھی اس میں آئے گا پاکستان's نیشنل انٹرسٹ پھر ٹاپک ہے چلنجیس ٹو سارنیٹی پھر پاکستان انرجی پرابلمن انڈر ایفیکٹس انرجی کریس پھر رنیو بر انرجی رسوس کے بارے میں بات ہوگی پاکستان's ریلیشنس بید نیبر ایکسکلوڈنگ انڈیا اس میں تمام نیبر آ جائیں گے افغانستان انڈیا ایران چینہ پھر پاکستان's انڈیا ریلیشنس سنس نائنٹین فورٹی سیمان اس سے پہلے والا پورشن ای تینک وہ پاکستان یا انڈو پاکستان ہسٹری میں آ جاتا ہے نائنٹین فورٹی سیمان سے پہلے کا ہے لیکن بھارال اس میں آپ نے وہ تمام پورشن جو ہے وہ بھی جو کہ ڈسکس کرنا ہے کیونکہ وہ اس میں میں آ جائے گا جو فرس ٹاپک ہے اس میں اسٹوریکل اسپیکٹس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے ان کو اور لوپ نہیں کرنا کشمیر ایشو یہ ویسے تو اسی کور ہو جاتا ہے پاکستان انڈیا کشمیر ایشو کی پوری ہسٹری آپ دیکھیں گے تو پھر یہ اس سے پہلے سے بھی شروع ہوگا اس فیصل کو کیسے وہ امریسر کیا ہے کیسے اس کو پچھتر لاکھ نانک شاہی روپیہ میں بیچا گیا دیوار ان افغانستان سنس نائنٹین سیونٹی بیانور انڈیا toکاکستان انشان تكون پاکستان 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 واہ ایشو شروع طرح ایشو اسنو ایشو کیسے پاکستان ایشو کیسے ای شرد جاوریان جاوریان ایشو کیسے پیدہ مجھے گا کوئی مجھے گا پیدہ چینلیمید ، مجھے گا وقت مجھے گا تیسی جوی اللہ علیہ وسکوٹیوشن الگرم جزیز کوئی مجھے گا پیدہ برادی ڈی پریویلنگ سوشل پرابلمز آف پاکستان اینڈی سٹریٹیجیز تو ڈیل بید دین پاورٹی ایڈوکیشن ہیلٹ اینڈیشن یہ ہے اٹھائیس ٹاپکس اٹھائیس آؤٹلائن جو کہ ہم نے پاکستان افیاد کے لیے تیار کرنی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی حساب سے اپنے لیکچرز کو آگے چلائیں اب سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے کہ آپ جب بھی ٹاپک پڑھیں ان کے نوٹس بولٹ پوائنٹ میں لیتے جائیں اب ڈیٹیل نہ لکھیں ایک ٹاپک کا کنسپٹ لے لیں اور آپ کو ایک ٹاپک پڑھ کی اس کا کنسپٹ اپنے الفاظ میں لکھنا آنا چاہیے کچھ چیزیں آپ نے کمپلیٹ ٹیٹیل میں لکھنی ہے اپنے نوٹس میں جسے کوٹیشن ہیں فیکٹس ان سگرز ہیں ایک سرپس پرام ریکومیڈڈ بوکس ہیں یا جس طرح آج کل ہیڈ آف سٹیٹ کی کسی بھی ایشو کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے جیسے کوئی انٹرنیشنل ایشو ہے یو ایس ویڈڈرال اس کے بارے میں کوئی یو ایس کا سیکورٹی ایڈوائزر سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہم ویڈڈرال کر رہے ہیں یا کوئی نیٹو کے سیکرٹی جنرل کی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو وہ آپ سٹیٹمنٹ ہو وہ ہو اس کو میمورائیل سار کے کوٹ کریں گے سٹیٹمنٹ جتنی کوٹ کریں گے جتنی آپ کوٹیشنل ڈالیں گے جیسے ایڈیاروجی آف پاکستان میں جتنی آپ کوٹیشنل ڈالیں گے کہ ایڈیارزر محمد علی جناب کی یا علامہ اقبال کی اتنا زیادہ آپ کو مارکس ملیں گے پھر یہ جو پیپر ہے یہ کافی حد تک کرنٹ آفیر سے آور لیپ کرتا ہے آپ جتنا اس پہ جتنا اس پہ آہ فوکس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کا کرنٹ آفیر تیار کا چونکہ آور لیپنگ سلیبس ہے فوکس مور آن ہسٹری پارٹ یہ ذرا توجہ سے سن لیں کہ فوکس مور آن ہسٹری پارٹ کا مطلب یہ ہے تو ہسٹری سے عام طور پر ایک یا دو کسٹن آتا ہے جنرلی لیکن ہسٹری پارٹ کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے جب پیپر سامنے آ جائے ہسٹری پارٹ کو آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے کیونکہ ایک ہسٹری پارٹ میں یہ ہے کہ اس میں انفارمیشن وہی ہوتی ہے جو کلوز ہو چکی ہوتی ہے لائک آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فضل ڈیویلومنٹ کوئی نہیں ہو رہی کانگریس منسٹریز تھی کیا رول تھا کیا انہوں نے کیا اور کیا مسلمانوں کو کیا عام سے اترازات تھے تو وہ ایک ٹاپک ہے جو کہ کلوز ہو چکا ہوا ہے آپ اس پر اگر لکھیں گے تو آپ کے اس میں اچھے مارکس آنے کے چانسز ہیں اسی طرح شملہ ایگریمنٹ ہے وہ ایک کلوز ٹرانزیکشن ہے مطلب کہ وہ ایشو پاسٹ میں تھا ہسٹری کا پارٹ ہے اس کے بارے میں مٹریل بھی موجود ہے مختلف سورس سے آپ کو مل جائے گا آپ تیار کرنے کے تو ہسٹری پارٹ کے ایک کوئیسٹنز اٹیمٹ کرنے کا خیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے مارکس اچھے آتے ہیں باقی پیپر پر ڈیمنٹ کرتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہسٹری کا پورشن جو ہے وہ بلکل ہی نہ آئے کیونکہ کئی دفعہ کے میں نے پیپر دیکھیں ہیں جس میں سارا کا سارا ہی جو پیپر ہے وہ ہسٹری سے ہٹ کے آیا ہے یعنی کرنٹ سین کرنٹ یا جنرل ٹاپکس پہ آ گیا ہے ہسٹری پوزشن ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہ پوچھ لیا جائے کہ جی وان یونٹ جو ہے اس کے کیا فیچرز تھے یا یہ پوچھ لیا جائے کہ فال او ڈھاکہ کی ایڈزن کیا کیا ہیں تو یہ ہم ہسٹری پوزشن اس کے بولتے ہیں اگر ایسے کوسٹن آ جائیں یہ ہو سکتا ہے کسی سال کو کوئی نہ آئے ہو سکتا ہے کہ سال ایک یا دو کوشن آ جائیں تو کوشش کریں کہ یہ کوششن آپ کے اٹیمٹ ہوں پھر اس میں سٹریٹیجی ہم سے کہ آپ پرانے پیپرز کو ضرور اٹیمٹ کریں ان کو ان کے بارے میں میٹریل تلاش کریں ان کو ضرور سلچ کریں ان کے بارے میں کوٹیشن موسٹ آف دی ٹائم ایسے کوششن کسی نے کسی انگل سے ریپیٹ ہوتے ہیں پھر سب سے اہم بات جو میں کہتا ہوں جو ابھی میں آپ کو کہوں گا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ابنینٹ سورس آف انفرمیشن ہیں ہمارے پاس بوکس آویلیبل ہیں مارکیٹ میں بہت ساری گائیڈ آویلیبل ہیں ہمارے پاس یوٹیوب ہے گوگل ہے ہمارے پاس گوگل پہ اگر آپ پی ڈی ایف کے ساتھ لکھیں گے تو ان کے پورے پورے سرچ آرٹیکل آ جائیں گے تو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے اس ٹاپک کو سارا کا سارا ہارا انگل سے تیار کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک آوٹ لائن جو ہے ان میں سے کوئی سی بھی ایک آوٹ لائن تیار کرنے میں آپ کو سکتا ہے مہینہ لگ جائے اور دوسرا آپ کبھی سیٹسرائی نہیں ہو پائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹائم رکھ لیں کہ میں نے ایک آوٹ لائن ایک دن میں تیار کرتی ہے ایک دن میں آپ اس کے تمام اینگل کو سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں ان دی لائٹ آف پاس پیپرز کہ کوئی ایسا اینگل مس نہ ہو جو پاس پیپر میں آیا ہو تو پھر آپ ایک دن میں جتنا تیار کر سکتے ہیں کمپریہنسیو لی اور بیلنس طریقے سے اس کے اوپر پھر آپ کنٹینٹ کنٹینٹ ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے میری اتنی تیاری کافی ہے ایک پوائنٹ پہ آکے سٹاپ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ورنہ میٹریل اور انسارمیشن جو ہے وہ آن لیمیٹڈ ہے انفینٹ ہے پڑی ہوئی ہے ہر آتھر نے ہر کسی نے ڈیفرنٹ اینگل سے ایک ٹاپک کو لکھا ہوا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس میٹریل ختم ہو جائے نیا سے نیا میٹریل آپ کے بساتا رہے گا تو آپ اپنے نوٹ سنائیں اور اسی کے اوپر ایک کہیں پہ ایک اپنی لائن لگا دیں کہ یہاں سے یہ ٹاپک میں نے اتنا تیار کرنا تھا اور اتنا کر لیا ہے ایسا کریں گے تو آپ آسانی میں رہیں گے ادروائز آپ کنفیر میں رہیں گے کہ آپ کے سارے ٹاپک آپ کو فیل ہوگا کہ کوئی بھی تیار نہیں ہے پریپیر فار ایم سی کیو سیپریٹلی گیو فور ٹو فائیو ڈیز سیپریٹلی فار ایم سی کیونکہ ایم سی کیوز ٹوینٹی پرسنٹ پورشن ہے ٹوینٹی مارکس کا ہے تو اس کو اپنے سیپریٹ ٹائم دینا ہے پہنے پیپر جب آپ دیکھیں گے ایم سی کیوز کے تو وہاں سے آپ کو ایڈیا ہوگا کہ کس طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں اور ایم سی کیوز کو سیپریٹلی تیار کریں آپ نے ایم سی کیوز کو ایسا نہیں چھوڑنا کہ میری تیاری ہوگی اس کو بقیدہ طور پر آپ کو سو سے پانچ جن دینا پڑیں گی اور اس کو اس کے اس کو انیلائز کریں کہ کس طرح کی کوششن آتے ہیں اور کیسے میں نے اس کو تیار کرنا ہے جس کو سیپریٹ آپ نے ٹائم جنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹریٹیجی کے ہاو ٹو گیٹ میکسیم مارک سب سے پہلے آپ کی انڈرسٹیننگ اور کنسپٹ کو آپ کی اچھی ہونے چاہیے جب آپ لکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی کنسپٹ کیا ہے آپ کنفیوز نہ ہوں آپ کا ہر پوائنٹ پہ ہر ایک ایسیو پہ ایک اپینین موجود ہو جتنی کوٹیشن دالیں گے جتنے ریلیونٹ ڈالیں گے جتنے آپ ریکومنڈڈ بک سے کوٹیشن ڈالیں گے اپنے لیکچرز میں اپنے ٹاپکس میں اپنے رائٹنگ میں اتنا زیادہ آپ کو مارکس ملیں گے اور وہ چیز ہونے چاہیے جو آپ کی آرگومنٹس کو سپورٹ کریں یعنی آپ نے ایک آرگومنٹ دینا ہے اس کو ہمیشہ کوٹیشن سے اور کسی اقترباز سے جو کہ ریکومنڈڈ بک سے اٹھایا گیا ہو اور میمورائز آپ نے کرنا ہے ان کو یعنی ان میں بلکل وہی ہو بہو اسی طرح کوٹ کرنا ہے اس سے آپ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں پھر پریزنٹیشن آف دی پیپر ہے کہ جہاں جہاں پہ ریلیشنشپ کی بات ہوتی ہے ایک اوریجنل کنفلیکٹ کی بات ہوتی ہے وہاں پہ میپ ضرور بنائیں پھر ایمپورٹنٹ آرگومنٹس کو ایمپورٹنٹ فیکشن فگرز کو ضرور ہائلائٹ کریں ہینڈ رائٹنگ آپ کی اگر بہت اچھی رکھیں اگر اچھی نہیں ہے تو لیجی بلکل کم اچھ کم ضرور ہونی چاہیے اس میں ہیڈنگز ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ کا فونٹ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو اس کو آپ ذہن میں ٹیلیٹ رکھیں کہ اس کے اوپر میں نے تھرٹی ڈیز سے اوپر نہیں لگانے یعنی تھرٹی ڈیز میں کور کرنے کوشش کریں جس میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اٹھائیس ٹاپک ہیں تو آپ ایک دن میں ایک ٹاپک کریں یا ایک دن میں کہیں دو بھی کر لیں پچیس چھ بیس دنوں میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ تین چار دن نصفے لگا لیں چار پانچ دن تو آپ تین سکت اس دنوں میں یہ ٹاپک جو ہے وہ پورا پاکستان تیار ہو جائے گا ٹرائی ہارڈ کے یہ تھرٹی ڈیز تک تیار ہو جائے گا یہ بات میں پہلے کر دکا ہوں کہ آپ نے ہر ٹاپک کے اوپر پی ایش ڈی نہیں کرنی بلکہ آپ نے ایک ٹاپک کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ تیار اچھی اٹمٹ اچھا اٹمٹ ہو جائے اور اس کی ریکوائرمنٹ آپ کو آئیڈیا ہوگا پرانے پیپر دیکھتے ہیں جس لارن تو اینڈ دی ریسارچ وینڈ یو تینک یو ہیو ڈان اینا یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں گے ون ڈی ٹو ون سلی بس آؤٹلائن ایوریج اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے پیپر میں جب اٹمٹ کرنا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے دیکھیں آپ کے پاس وانیٹی میریٹس ہوتے ہیں ٹھائٹی میریٹس آپ کی ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں ہم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز آپ جس منٹ میں کر لیتے ہیں اور یہ پندرہ منٹ میں اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ کو یا بیس منٹ میں کر لیتے ہیں تو وہ ٹائم بھی اگر آپ کو پیپر مل چکا ہو پیپر جو سبجیکٹیو ہے تو آپ اس کو اس ٹائم میں بھی شروع کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو کچھ ٹائم ایکسرہ مل جاتا ہے تو اگر آپ کو اٹھارہ منٹس یا بیس منٹس رویجن کے نکال بھی لیں تو آپ کو چار قویسٹن جو اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے اگر ہم جسٹ گیس ملتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تھرٹی تھری منٹس ہیں آپ کے پاس ایک قویسٹن کو اٹمٹ کرنے کے لیے یہ آپ اپنے حساب سے نکال سکتے ہیں یہ تھرٹی منٹس پر سکتے ہیں تھرٹی ٹو منٹس پر سکتے ہیں ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم رویجن کو دے رہے ہیں تو اس میں آپ تین سے پانچ منٹ یا چار سے پانچ منٹس جو ہیں وہ ہمیشہ برینس چارمنگ کریں گے رف آوٹ لائنگ بنائیں گے جو کہ آپ پیپر کے آخری پیج پہ بنائیں گے آنسر شیٹ کے آخری پیج پہ رف آوٹ لائنگ بنانے کا اور برینس چارمنگ کرنے کا اور پہلے چار پانچ منٹوں میں فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ برینس چارمنگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے اوپر پریشر ریلیز ہوتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ جب پیپر ملے تو آپ کو یہ لگے کہ مجھے تو یہ پیپر آتا ہی نہیں ہے جب آپ برینس چارمنگ کرتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ رف آوٹ لائنگ بنائتے ہیں اس کی بارے میں سوچتے ہیں پہلے چار سے پانچ منٹ آپ نے لکھنا کچھ نہیں ہوتا جس آپ نے سوچنا ہوتا ہے تو آپ کا جو منٹل پریشر ہے وہ ریلیز ہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ریڈی ہو جاتے ہیں تو اٹیمٹ ڈی قویسٹن یعنی تین چارمنٹ پہلے جو قویسٹن آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ میں کیسے کروں گا آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ راستہ دے دیتا ہے اس کو کرنے کا تو ایک تو آپ کا ریلیز ہوتا ہے آپ کے مائنڈ پر دوسرا آپ جب راف آوٹ لائن میں اس کے تمام اہم پوائنٹ لکھ رہتے ہیں تو پھر آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے اور ریڈی ہو جاتے ہیں آپ لکھنے کے لیے پھر آپ کے پاس بھیجتے ہیں اٹھائی سے انتیس منٹ جس میں آپ نے وہ کوئیسٹن لکھنا ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ نے اس کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بتا رہا کہ اس کو فیکٹن فگر سے آپ میں سپورٹ کرنا ہے اور ہمیشہ آوٹ لائن کی فارم میں اس کو کریں ٹاپک کو سٹارٹ کریں اس کے مطلب باڈی بنائیں اس کے ہیڈنگ بنائیں اور آخر میں اس ٹاپک کو کمپریہنسف طریقے سے کنکلوڈ کریں مطلب یہ جو آنسر ہے آپ کے پاکستانہ شہر کا فرق یہ ہے کہ اس میں آپ ہیڈنگ دالتے ہیں ایسے سمجھ لیں کہ مینی ایسے کی طرف ہوتا ہے کی طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ جو ہیڈنگ لکھتے ہیں اسی کو نیچے ہی سبسٹانشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ ایسے میں ٹاپک کنٹینٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں چونکہ آپ ہیڈنگ ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر تھوڑا فرق ہے ایسے کی پیپر سے اور اس میں آپ اسی ایسے والی ٹیکنیک سے آپ پوائنٹ اٹھا کے لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ جو آؤٹلائن ضرور بنائیں شروع میں ہر پیپر کے ہر کوئیسٹن کے شروع میں لیکن جگہ چھوڑ دیں شروع میں اور آؤٹلائن لکھیں لکھیں آخر میں جا کہ جب آپ اس ٹاپک کو مکمل کر چکے ہوں اس کوئیسٹن کو مکمل کر چکے ہوں تو شروع میں جو اپنے جگہ چھوڑی ہوگی وہاں پہ آپ آؤٹلائن آخر میں لکھ لیں تاکہ اس کا حیدہ یہ ہے کہ پیپر لکھتے ہوئے اگر کوئی نیا نیا آئی ڈی آتا ہے تو آپ اس میں انکارپوریٹ کر سکیں اپنی نیٹ آؤٹلائن میں راف آؤٹلائن ہمیشہ آپ نے آنسر شیٹ کے آخری پیج پہ آخری پیج پہ بدانی ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور انشاءاللہ اب ہم کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر دونوں کے ٹاپک سے ہم اساست لے کے چلیں گے اور ان کو آپ ڈیفرینشیٹ ایسے کر سکیں گے کہ آپ پلے لسٹ میں جا کے ہر ایک سبجیکٹ کی جو سیپریٹ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی